ہاں جی السلام علیکم خوبصورت سنڈے آ گیا ہے اور ہم بھی آ گیا ہے آپ کے پاس نئی نئی گفتگو کے لیے نئے پروگرام کے لیے نئے حالات کے لیے نئے واقعات کے لیے ٹھیک ہے بڑی افوائیں ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مثلا ایک افوائے چال رہی ہے کہ گورنر سٹیٹ بینک نے اکیس ارب روپیہ الیکشن کمیشن کے اکاؤن میں جمع کرا دیا ہے جھوٹ دوسری افوائے چال رہی ہے کہ جناب انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو گورنر نے الیکشن کمیشن کو انکار کر دیا ہے جھوٹ تا پھر سچی گیڑی گالے حال غالب پئیے پئیے سار جی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور بڑی اہم چیزیں ہیں شباز شریف کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں اور یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور مزے سے دیکھنی ہے اور سنڈے ہے چینل سبسکرائب پہلے کار لو بیل دے بٹنوں بھی دبا دیو تے اپنے ایک دوست کو لبی کراؤ ٹھیک ہے یہ والا اچھا جی سورتحال یہ ہے کل جو ملتوی ہوئے نا کابینہ کا اجلاس اس میں مجھے تھوڑی سی سادش نظر آ رہی ہے سیدھی بات کرتا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں آپ خود کہیں گے اب تک جتنے بھی شباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کی باتیں نہیں مانی اور وہ قرارداد کے ذریعے اور وہ کابینہ کے فیصلوں کے ذریعے وہ سارا کیا گیا کہ جناب اینی منی اینی منی وہ ایک بندے کی طرف سے نہیں تھا کہ اے جی منصف نے کہہ دیتا ہے یا انور نے یا کرم نے نہ اشرف نے ٹھیک ہے وہ ایک بندے کی طرف سے نہیں تھا بھئی پوری کابینہ نے انکار کیا ہے پوری پارلیمنٹ نے انکار کیا ہے اب ادھر آ کے مسئلہ فنس جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اور بجا دوں جو پرسوں عاصف علی زرداری کا ہامن میر کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے دیکھ لیں کہ اگر شباز شریف صاحب بہت اہم ویڈیو ہے سر جی اگر شباز شریف صاحب نا اہل ہوئے تو زرداری صاحب پھر آپ کیا کریں گے تو زرداری صاحب نے کہا فکر ما کوا پھر جو ہے وہ سندھ کا شناختی کانٹ رکھنے والا کوئی وزیر اعظم بنے گا ہونے تھے گل مک نہ گئی مک گئی ہے نا گل بلاول ہی بنے گا نا زرداری نے کہہ دیئے کہ پھر بلاول بنے گا اگر شباز شریف نا اہل ہوئے اب آگے آئے جی اسی بات کو آگے کرتے ہیں شباز شریف صاحب نے کال میٹنگ رکھی ہوئی تھی اسی کے بارے میں کابینہ کی کہ فیصلہ کریں کہ یہ جناب پیسے دینے ہے یا نہیں دینے ٹھیک ہے گورنر سٹیٹ بینک جو ہے نا وہ کابینہ کے وزیر خزانہ کے وزیر اعظم کے حکم کا پاباند ہے اب زرداری اینڈ کمپنی نے کہا ہے کہ جناب علی اس مسئلے تھے کوئی کابینہ دے جلادی ضرورت ہی نہیں رکھا ہوا اجلاد ملتوی ہو گیا ہے آپ ذرا سمیل کریں سادش کو ہم سینئر وکیل ہیں ہم ایسے بڑے پوائنٹ نکالتے ہیں بہت پوائنٹ نکالتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو پھر کیا ہوا کابینہ کے جلاد ملتوی ہو گیا اب کیا ہوگا اگر شہباز شریف صاحب چپ رہتے ہیں چپ رہتے ہیں تو سٹیٹ بینک کے جو گورنر ہے وہ عطا آچہ بندیال صاحب کو وعدہ کر کے آیا ہے کہ جی ہم آپ کو پیسے پرسو تک دے دیں گے اس کو کوئی منع نہیں کرے گا تو وہ کیسے رکھے گا ہاں اب وہ زرداری صاحب اینڈ کمپنی کی طرف سے کہا جا رہا ہے شباز شریف صاحب کو کہ کابینہ کے جلاد کی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے سٹیٹ بینک کے گورنر کو فون کر کے کہہ دیں گے بھائی پیسے نہیں دینے ایتھے ایتھر اے اے جیک لگے گا نا صحیح ایتھے جیک لان دی کوشش ہو رہی ہے نون لیگ نوں نون لیگ والوں نہ سمجھو ہم تمہیں سمجھائیں گے تم نہ سمجھو وہ یہ ہوگا کہ جو ہی شباز شریف صاحب نے اگر ایک میسج کر دیا لیٹر لکھ دیا گورنر سٹیٹ بینک اگر لیٹر لکھ دیا وہ سیدھا سیدھا کنٹیمٹ آئے گی شباز شریف کے اوپر اگر اس نے یہ کر دیا تو اب رہ یہی کہا ہے یا تو چھپ کر کے وہ پیسے دے دیں گے تو اگر شباز شریف صاحب نے فون کر دیا یا کر دیا ہوگا یا کرے گا خبردار خبردار کابینہ کا فیصلہ ہی کابینہ کے ذریعے کراو یا پارلیمنٹ کے ہنگامی کراؤ آپ نے ذاتی طور پہ نہیں کرنا میں وکیل کے طور پہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں ورنہ نون لیگ فارغ ہو جائے گی اور اگر آپ منہ نہیں نہ کریں گے پھر بھی آپ ڈی ویلیو ہوں گے آپ کوئی لوگ کہیں گے تو اسی منہ کیوں نہیں سکھی تھا منہ کرنے کا جو پہلے طریقہ اپنایا گیا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے وہ ہی کریں وہ ہی کریں اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں اب اگر شباز شریف صاحب یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر شباز شریف صاحب کے اوپر کنٹیمٹ لگے گی اور وہ کنٹیمٹ پہلے دن ہی وہ نائل ہو جائیں گے منڈے کو بھی ہو سکتے ہیں ٹیوزڈے کو بھی ہو سکتے ہیں یعنی اے دو دن ادھا کھیلے دو دن ادھا وہ نائل ہو جائیں گے اگر وہ صرف خود فون کر کے گورنر نے کہہ دینے کہ یار پیسے نہیں دینے نہیں غلط ہے وہی کابینہ کا اجلاس ہنگامی طور پہ بلاو آج بلاو یا پارلیمنٹ کا بلاو اس میں قرارداد پاس کر کے جیسے پہلے آپ نے کیا ہے اور آپ کنٹیمٹ سے بچتے آ رہے ہیں ویسے کریں اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اپنے اور پرائے دونوں سادش میں ہیں دونوں سادش سادش ہے سیاست ہے یا سادش ہے جو مرضی کر لے آپ کو بھی اتنا عقل تو آپ کو ہونا چاہیے کہ جناب میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا نہیں کرنا آپ کو اگر اتنا بھی عقل نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر جو سزا بھگ تو کیوں اجلاس ملتوی کی ہے بتائیں وہ زرداری صاحب اینڈ کمپنی نے کہا ہے کہ جرینڈ دو جی ہر غلطے اجلاسی ضرورت کو نہیں تسی فون دنالی کہہ دو اور اس کا اصل نقصان یہ ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ یہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے سر اور پٹرول کی دھڑا دھڑ قیمتیں بڑھا بڑھا رہے ہیں ظلم کر رہے ہو ظلم آٹا تم نے ایک سٹھ عرب روپے کا فری تقسیم کر دی ہے اور پٹرول کی طرف تمہیں کوئی کوئی موت پڑتی تھی کہ کہ تم یہی رہنے دیتے یہی رہنے دیتے پٹرول عید کے موقع پہ آپ نے سارے کہہ رہے ہیں جی یہ عید کا توفہ شباز نے دیئے اور آج ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے وہ مزدوروں کو کہا ہے کہ اس کو تین گرہ تنخواہ دو اور بھائی جو بھی کام کرو نا سب کے لیے کیا کرو شباز شریف کی یہی بد خرابی ہے کہ سو بندے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بیس میں تھے بیس بندوں کو کہہ دیتا ہے کہ اے بی بی بند انہوں تو پیسے بی بی روپے یہ میں دیں گا باقی اسی اسی اپنا کام کریں یہ غلط ہے جو بھی پالیسی ہونا اسے کہتے ہیں یونی فارم پالیسی ایک جیسی پالیسی ہم نے کہا تھا آٹا تم نے یہ ڈراما کیا ہے مفد والا یہ جو چھے سو روپے والا آٹا تھا تین سو روپے کر دیتے ہر بندے نے خرید لینا تھا امیر روزے نہیں رکھتا غریب روزے نہیں رکھتا یا تم غریبوں کو پھر تقسیم کرنے کا طریقہ غلط ہے آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کہہ رہے ہیں جی ساٹھ ارب روپے کا ہم نے آٹا تقسیم کیا رمضان میں کل آخری دن گزر گیا یقین کریں ساٹھ ارب روپے میں سے تیس ارب کا آٹا تھا اور تیس ارب روپے کے وہ جو ٹرک انہوں نے کیے تھے نا ٹرکوں کی اوپر لوڈ کے جو لائے وہ خرچہ تھا جو اس کا پٹرول لگائے وہ لگائے جو انہوں نے پوائنٹ بنائے وہاں لگائے ٹینٹ لگائے تیس ارب ادھر چلا گئے یہ یہ حکمت عملی ہے غلط ہے ان کو بالکل پٹرول نہیں بڑھانا چاہیے تھا بالکل نہیں بڑھانا چاہیے تھا اور ہم تو پہلے دن سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار آئی ایم ایف سے کرزہ نہ لو اوورسیز والوں کی منت ترلہ کرو حافظ منیر صاحب جو ہیں آسف منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف ان سے اپیل کرواؤ قوم کے لیے اوورسیز والے پیسے بھیجیں آپ کے بعد ڈالر آئیں گے اور ڈالر بھی کنٹرول ہوگا اور ہمیں ایک ارب روپے کی قسط لے کے ہم نے کیا کرنا ہے یار وہ وہ تو فارن اکس چینج کا جو ملک بوستان ہے اس نے کہا تھا ایک ارب ڈالر ہر مہینے میں پاکستان کو دوں گا اور دو سال تک دیتا رہوں گا کسی نے اس سے رابطہ کیا ہے شباز تمہاری پالیسیاں تمہارا بیڑا غرق کر رہی ہیں نون لیگ پریشان ہے اب یہ دس روپے جو آپ نے بڑھائے ہیں یہ بلکل میں کہتا ہوں اس کا نام ذرا بھی جواز نہیں تھا یہ زیادتی ہے جو بھی پالیسی بناو نا کٹھی بناو سو سکول ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں اے چار سکولوں دوچھے فرید داخل ہوئے گا باقی جڑے نا چھانوے سکول اپنی مرضی کرن اور ڈبل بے شک فیصل لے لے یہ نہیں ایک جیسی پالیسی ہو ہر جگہ کی تو یہ جناب صورتحال ہے شباز شریف صاحب خطرے میں اگر یہ کابینہ کا جلاس نہیں بلاتے تو یہ خطرے میں ہے باقی جڑے نا تو سی آپ سے آنے ہو اسی دتوالوں ساری چیز دس دیتی یہ کھول کے پہ باقی اتوار جناب گزر رہا ہے آخری روزے آگئے ہیں اور اب انشاءاللہ جمعرات کو یا جمعہ کو ہم عید منائیں گے ٹھیک ہے جی تو جمعرات کوئی زیادہ امکان ہے اکیس یا بائیس کو تو سب کو ایڈوانس عید مبارک کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں تو انہی الفاظ کے ساتھ جی ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ساڑھا کام دسنا وہ جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں نا وما علینا اللہ البلاغ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہے آپ تک بات کو پہنچانا اگر تسی منو یا نا منو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ